دل میں خیال بھی آتے ہیں وسوسے بھی آتے ہیں اور ایسی ایسی خاشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہستا ہے لیکن ایسی خاشات جس کی اتباع میں چل پڑا جس کی خواہش میں چل پڑا تو یہ ہلا کر دینے والی چیز ہے عارضو کا پیدا ہو جانا حتیٰ کہ عارضو تو عارضو رہی وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے صحابہ نے حضور سے عرض کیا حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کرنے تو قتل کر دیے جائیں اتنا غلیظ خیال بازکات انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے دماغ کی سکرین پہ وبرتا ہے تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو دونوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے دور کرتا ہے اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں تو فرمایا کہ ذالکہ سریح العیمان یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بے زاری پیدا ہوئی اور اس کو دھکیلنے کے لیے اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا اور تم اس سے بچنے کی گوشش کرتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی تو فرمایا جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے لیکن اگر تُو نے نظر کا تطبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو فر تیرے اوپر وبال بن جائے گی تو خواہش کا وسوسے کا اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ امرنا اور خیال پیدا ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں پھر نئے پیدا ہوتے ہیں کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا ہر وقت سوچتا ہے آپ اگر یہ تیہ کرنے کہ میں کچھ نہیں سوچنا تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچنا یہ کبھی ہو نہیں سکتا